ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں اب شیر سنیں کہ مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آنڈھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آنڈھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا وہ پیڑ آنگیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا اس نے بھی اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اے غزل کا مطلب یوں ہے کہ کچھ اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں کچھ اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں ہوا بناوں تجھے اور میں دیا ہو جاؤں ہوا بناوں تجھے کچھ اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں ہوا بناوں تجھے اور میں دیا ہو جاؤں بس ایک بار پکاروں تجھے محبت سے پھر اس کے بعد ہمیشہ کو بے صدا ہو جاؤں بس ایک بار پکاروں تجھے محبت سے پھر اس کے بعد ہمیشہ کو بے صدا ہو جاؤں مجھے یقین ہے یہ بات غیر ممکن ہے مجھے یقین ہے یہ بات غیر ممکن ہے میں سچ کے ساتھ رہوں اور گمشدہ ہو جاؤں مجھے یقین ہے یہ بات غیر ممکن ہے میں سچ کے ساتھ رہوں اور گمشدہ ہو جاؤں اور یہ شیر میں کچھوچا شریف میں پڑھ رہا ہوں بطور خاص آپ سب سے توجہ کا طالب کہ میرے خدا مجھے ایک ایسی شب عطا کر دے کہ اپنے آپ سے کچھ دیر کو جدا ہو جاؤں میرے خدا مجھے ایک ایسی شب عطا کر دے کہ اپنے آپ سے کچھ دیر کو جدا ہو جاؤں اور مقتہ اور سن لیجے حضرات گرامی کہ غزل کی راہ پہ یوں ساتھ ہم چلیں فررخ غزل کی راہ پہ یوں ساتھ ہم چلیں فررخ تجھے ردیف بناوں میں کافیہ ہو جاؤں کچھ اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں ہوا بناوں تجھے اور میں دیا ہو جاؤں حضرات گرامی بہتشی سماعتوں کا امتحان نہیں لینا ہے آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم غزل کے مقتے پر پہنچ گئے ہیں مقتے میں دو مصرے ہوتے ہیں پہلا مصرہ محترمہ شبینہ عدیب صاحبہ کی شکل میں ہے اور دوسرا مصرہ محترم جوہر کانپوری صاحب کی شکل میں ہے آئیے اس شائرہ سے ملاقات کی جائے جس نے ہندوستان ہی نہیں جس نے صرف پرے سغیر نہیں ہندوستان پاکستان خلیجی ممالک یوروپ امریکہ اور افریقہ کے مشائرے ہوں یا ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں میں مشائرے اور قویس ملن کی محفلیں ہوں یا یوں کہیے کہ مختلف ٹیلی ویزن چینلوں کے سریعے اردو شائری کے حوالے سے آج کی خاتون کے جذبات اور حساسات کی ترجمانی کا معاملہ ہو تو محترمہ شبینہ عدیب نے آج کی خاتون کی نمائندگی کرتے ہوئے آج کی خاتون کی نمائندگی کرتے ہوئے نسائی لہجے کے وہ تمام رنگ و آہنگ اپنی شائری کے ذریعے پیش کیے ہیں جو آج کی خاتون سے اور بالخصوص ہندوستانی خاتون سے سوچے جا سکتے ہیں سمجھے جا سکتے ہیں یا جن کی توقع کی جاتی ہے آئیے میں ان سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترمہ شبینہ عدیب صاحبہ رنجشوں میں کب انسان کیا کہنا سوگوار رہتا ہے رنجشوں میں کب انسان سوگوار رہتا ہے دل دل محبتوں میں ہی بے قرار رہتا ہے دل محبتوں میں ہی بے قرار رہتا ہے یہ جو دو عظیم شخصیتوں کے نام یہ شیر خراج عقیدت کے طور پر یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک شخص میں دعایا چاہتی ہوں شیر پڑھتی ہوں لوٹ کر نہیں آتا قبر سے کوئی لیکن لوٹ کر نہیں آتا قبر سے کوئی لیکن پیار کرنے والوں کو بہا 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 لوٹ کر نہیں آتا قبر سے کوئی لیکن بہا بہا بے انتظار کرنے والوں کو انتظار رہتا ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ سب ابھی تک موجود ہیں آپ کی دعائیں مجھے ملیں ایک بات اور کہتی ہوں میرے بھائی بیٹھے ہیں آمید وہ اسی سرزمین سے ہیں اور ابھی کل انہیں ایک مجاہد عدب آوارڈ بھی ملا ہے تو آپ کے علاقے کے جب کسی بھائی کو آوارڈ ملے تو ضرور آپ کو اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے کیونکہ وہ واقعی اپنے قوم کے لیے بہت بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی بھوپال میں رہتے ہیں لیکن بھوپال سے اس مشاعرے کو سننے کے لیے آئے ہیں تو ایک بار ان کے استقبال میں بھی آپ کو ضرور تعلیم جانے چاہیے میرے اپنے آپ سے اتجا ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھا ہے تاکہ وہ قوم کے لیے ایسے ہی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں آئیے اب میں آپ کو شیر سناتی ہوں ملحائزہ کرتے ہیں اور آقے شریعت کا لکھا یوں ہی رہے گا یہ طرز وفا رنگ وفا یوں ہی رہے گا یہ طرز وفا رنگ وفا یوں ہی رہے گا اللہ کے قانون میں ترمیم نہ ہوگی اللہ کے قانون میں ترمیم نہ ہوگی اللہ کا قانون صدا یوں ہی رہے گا اللہ کا قانون صدا یوں ہی رہے گا بہت شکریہ لیکن آپ اس وقت جب جاگنے کا وقت ہے تو آپ اتنے خاموش ہو گئے تو مجھے ڈر سے لگنے لگا ہے میں کوئی لوری اوری نہیں سنا رہی ہوں جو آپ سونے سے لگے ہیں تھوڑا شیر جاگ کر سنیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں کچھوچا اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوں اور وہ کچھوچا شریف جس کی دعائیں مجھے بارہاں ملی ہیں تو تھوڑا سا مجھے اپنی ایتالیوں سے اجازت دے دیں تاکہ میں شیر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں مطلع پیش کرتی ہوں تھوڑا سا شریک ہونے کی کوشش کریں گے دادو تحسین کی صدائیں ذرا بلند کریں گے تو میں بھی اسی موٹ سے آپ کو شیر سنا سکوں گی سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو اسی طرح سے سننے کی کوشش کریں مطلع پیش کرتی ہوں سنیں کہ تجھے عارضو تھی جس کی تجھے عارضو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں تجھے عارضو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں تجھے عارضو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں ایک شیر سنانا چاہتی ہوں ہمارا یہ مشاعرے کا جو اسٹیج ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے ایک مشن ہوتا ہے کہ ہم محبتوں کا پیغام دیں اس پیغام کے طور پر میں ایک شیر پڑھتی ہوں سلاح الدین بھائی شریک کرتی ہوں اور دعا چاہتی ہوں کہ مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن وہ مکہ جلا رہے ہیں ہمارے چینل سے جھڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں